بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس انسان کے بارے میں جو پیشے سے ایک انزینئر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سب سے مقدس یعنی پویتر مانی جانے والی دو مسجدیں جسے ہم مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے نام سے جانتے ہیں اس کو جس نے ڈیزائن کیا یعنی بنایا ان کا نام ہے محمد کمال اسماعیل مسجد نبوی کو بنانے والے انزینئر محمد کمال اسماعیل نے مسجد بناتے وقت میں ایسا کیا موجزہ دیکھا جس نے سب کو حیران کر دیا تھا مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو کیسے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس دوران کون سا موجزہ پیش آیا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے آج جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا خوبصورت ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں اسے ڈیزائن کرنے والے محمد کمال اسماعیل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں محمد کمال مشر کے رہنے والے تھے جو خبروں کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل وہ مشر کی تاریخ میں ہائی اسکول کی ڈیگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کی پیدائش انیس سو آٹھ میں ہوئی اور دو ہزار آٹھ میں ان کا انتقال ہوا اور مشر کے پہلے رویل اسکول آف انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے اور وہاں سے ڈیگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے تین ڈاکٹر ایٹ کی ڈیگری حاصل کرنے کے لیے یوروپ بھیجے جانے والے سب سے کم عمر کے آدمی تھے یہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے ہرمین شریفین کی تعمیر اور ڈیزائن کرنے کا کونٹریکٹ سائن کیا کنگ فہد اور بن لادان کمپنی کے کوششوں کی باوجود انہوں نے اپنے انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے ایک پیسہ بھی لینے سے منع کر دیا جب ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے لاکھوں کا چیک لوٹاتے ہوئے بن لادان سے کہا مجھے دو مقدس مسجدوں میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینا چاہیے میں آخرت میں اللہ کو کیا مہو دکھاؤں گا اسی لیے انہوں نے ایک پیسہ بھی اپنے کام کرنے ہی لیا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد الحرام کا کنٹریکشن کوشٹ ہی اس وقت سکس پوائنٹ سیون لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ آیا تھا تو ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل اگر چاہتے تو کتنا پیسہ لیتے لیکن ان کا ایمان دیکھو انہوں نے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کیا انہوں نے چوالیس سال کی عمر میں شادی کی ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد وہ اکیلے رہے اور موت تک اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے رہے انہوں نے سو سال کی عمر پائی اور پورے سو سالوں میں انہوں نے میڈیا اخبار کی سرکھیوں سے گمنام رہ کر انہوں نے دو مسجدوں کی خدمت میں وقت گزارا دوسری مرتبہ ان دونوں مسجدوں کو بنانے کا کام اللہ نے صرف محمد کمال اسماعیل کو ہی کیوں دیا کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی بینا پر اللہ تعالیٰ نے ان مبارک کام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سے ہی کر بایا حرمائن شریفین میں بچھائے گئے ماربل کی بڑی دلچسپ اور مشہور کہانی ہے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ وہ پتھر ہے جو حرمائن شریفین میں لگا ہے یہ ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف گریس کے چھوٹے سے پہاڑ میں موجود تھا اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی یہ فرش کو تھنڈا رکھتا ہے ڈاکٹر کمال سفر کر کے گریس پہنچے اور حرم کے لیے تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا کانٹریکٹ سائن کیا کانٹریکٹ سائن کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر آ گیا اور حرم شریف میں پتھر کو لگایا گیا جب حرم شریف کی تعمیر پوری ہوئی تو سعودی کنگ نے ڈاکٹر کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کی لیکن اس دوران پورے پندرہ سال گزر چکے تھے ڈاکٹر محمد کمال کو سعودی کنگ نے ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا جو پندرہ سال پہلے انہوں نے گریس سے خریدا تھا اور اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک ہی جگہ تھی جو گریس تھا جہاں وہ پتھر پایا جاتا تھا اور چونکہ آدھا پہاڑ تو وہ اکیلے ہی خرید چکے تھے ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں کہ وہ اس کمپنی کے سی او کے پاس گئے ان سے ملے اور ماربل جو بات کی گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایکزیکیوٹیو افیسر نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا اب تو پورے پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ بات سن کر ڈاکٹر محمد کمال بہت پریشان ہو گئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں موجود آفیس اسٹاپ سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بچا ہوا تمام ماربل خریدا تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیجئے میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں انہوں نے اپنا فون نمبر اور اپنے ہوتل کا پتہ دے دیا اور اپنے ہوتل واپس آ گئے ماربل کمپنی کا آفیس سے نکلنے سے پہلے ہی محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے کسی نے بھی خریدا ہو اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا انشاءاللہ پھر اگلے دن ائرپورٹ پر جانے سے کچھ گھنٹے پہلے اسے ایک فون آیا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں وہ آفیس پہنچے تو سیکریٹری نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر کے لیے دھڑکنا بھول گیا پھر انہوں نے زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودیہ پہنچے اور سیدھا اس ماربل خریدنے والے کمپنی کے پاس چلے گئے اور سیدھا مالک کو ملے اور پوچھا کہ جو ماربل آپ نے گریز سے خریدا تھا اس کا آپ نے کیا کیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں اس نے اپنے اسٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریز سے منگبایا تھا وہ کہاں ہے تو اسٹور والے نے کہا کہ وہ سارے ماربل موجود ہیں اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی اور ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینگ چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی چاہے اتنی رقم بھر لو اور ماربل کی فرس میرے حوالے کر دو پھر کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں بھول گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی اور اس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا جہاں تمام آپ سے اختلافات بھلا کر دنیا بھر کے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں اللہ محمد کمال اسمائل کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین پیارے دوستو حضرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی یہ زمین بن نزار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے صحابہ اکرام جوش سے یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے اے اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے اے اللہ انصار و محاجرین پر رحم فرما یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی اس مسجد کے تین دروازے بنائے گئے تھے دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچھی اینٹ اور گارے کی بنائے گئی تھی ستون خجور کے تنوں سے اور چھت خجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی کیلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک سو ہاتھ کی لمبائی تھی یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسی مقدس حصدیاں تھی تو پیارے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس سے آپ کو کیا جانکاری ملی کمنٹ کر کے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس شیئر بھی کر دیں اور دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عالمی جنگسن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکشن پر کلک کر کے آل کو سیلیکٹ کر لیں تو دوستوں انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی